ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم اپنے اس ویڈیو کے دوران دیکھیں گے کیسے یوٹیوب پر ایک فہرست ہے لمبے سارے چینلوں کی اور وہ چینل لگتار موڈی ویرود میں ہی بات کرتے ہیں پرنتو ان کی پوری باتچیت کا جو لب و لعب ہے وہ بہت ادھین آدھارت نہیں ہے بہت پڑھ لکھ کے نہیں ہو رہا ہے جو چیزیں ایک سن رہا ہے وہی باقی چار بول رہے ہیں تو میں ایک بار آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا کہ آپ نے سمبتہ یہ دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر ایک بڑی لمبی چوڑی سنکھیا ہو گئی ہے ایسے یوٹیوبرز کی جو کی پرانے پترکار ہیں پرانے بیوروکریٹ ہیں یا کسی طرح سے پڑھنے پڑھانے کے کام سے جڑے ہوئے ہیں اب یہ سب لوگ پچھلے دو تین سال سے اُبھر کے آئے ہیں یہ یوٹیوب کے پارہ پندرہ چینل ہیں ان چینل کے اوپر بدل بدل کے لگ بھائی مٹھی بھر مشکل سے دس لوگ ہوں گے مگر یہ پندرہ یا اور بیس چینل اس سے آپریٹ ہوتے ہیں اور ان پر دھائی لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ ویو آتا ہے دس لاکھ ویو چلا آ رہا ہے یہ ویو روز آ رہا ہے روز اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں شام چار بجے سے ایک آتھ گھنٹے کا پروگرام خڑکی میں بیٹھ گئے باتچیت ہو رہی ہے پھر وہی جو پانچھے لوگ تھے ان میں سے دو لوگ آپ کو پھر دوسرے پروگرام میں دیکھ جائیں گے تو یہ ایک یوٹیوب چینل کا آپ کے دیکھنے میں ضرور آیا ہوگا کہ یہ کیونکہ الیکٹرونک میڈیا پہ موڈی ویروت کے لیے بہت کم جگہ ہے ہم یہ جانتے ہیں جس کو تتھا کتھت گودی میڈیا کہا جاتا ہے وہ ہے الیکٹرونک میڈیا پہ اس کا ورچسف ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ لیجئے سرکار کہہ لیجئے اس کے پکچ میں باتچیت کرتے ہیں اور وہی پکچ کو کٹ گھرے میں لیتے ہیں تو اب یہ جو اس کا دوسرا چہرہ بن گئے ہیں حالانکہ اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں بڑے بڑے پدوں پر رہے لوگ ہیں کسی نے الیکٹرونک میڈیا کو ہیڈ کیا ہے کسی نے الیکٹرونک میڈیا کے ایڈیٹوریل کو ہیڈ کیا ہے کسی نے پرنٹ میڈیا کے کسی اسٹیٹ لیویل کسی ایک دو ایڈیشن کو لیڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ یا بہت بڑے بیوروکریٹ رہے ہیں انڈر سیکریٹری لیویل تک گئے ہیں یا لے خک رہے ہیں ان کی کتابیں آئیں ہیں اب یہ لوگوں کا بڑا سارا پربھاؤ ہے آج ہم اس کی ویویچنا کر رہے ہیں نمبر ایک کہ یہ اُبھرے کیوں ان کا اُبھار کیوں ہوا ایک جھلک دکھاتے ہیں آپ کو ایک بڑی سنکھیا ہے ایسے سب چینلوں کی جہاں ایک طرف گودی میڈیا کہہ 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 کہ ہم ویروت کرتے ہیں تمام ایسے چینلز کا ہم نہیں کرتے مطلب اکثر یہی لوگ کہتے ہیں جو یوٹیوب پہ موڈی ویروت کا ایک جم گھٹا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ کارن ہو جائے موڈی سرکار یو پی میں یوگی سرکار اس کو کسی طرح سے لانت ملامت کرنا ہے اور اس میں سے اکثر ٹائم یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہو سکتے ہیں پرنتو اس کے پیچھے کہیں کوئی ادھیان نہیں ہے ایک عجی تنجن صاحب اور مجھے دکھتا ہے ساکچھی جوشی وہ تھوڑا کم ماترہ میں یہ فیلڈ میں گئے تو یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس نئے انپوٹ ہیں ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے شیطل پیسنگ صاحب یہ بھی دکھائی دیئے فیلڈ میں تو جو فیلڈ میں جا رہے ہیں وہ اگر کچھ نیا لے رہے ہیں اور جو عجی تنجم جیسے جا رہے ہیں گمبیرتہ سے وہ تو بات میں مانتا ہوں کہ پھر تو ان کے پاس ایک انپوٹ ہے ادروائز آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں کہتے سمائے کہہ دیتے ہیں کہ میری ٹیم نے یہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ایک ہوا چلاتے ہیں وہ ہی ہوا ذمہ دار ہے یا اس ہوا کی بھی ذمہ داری ہے اخلیش یادو کی ہار میں یا کم سے کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اب پرتیاشت ان کی ہار میں جس کی امید نہیں تھی انہی سب لوگوں نے لوگوں کو پم پپ کر دیا سارے وپکچیوں کو کہ صاحب وپکچ تو ایسا لڑ رہا ہے اور سماج وادی پارٹی ویسے لڑ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے پل پل کی خبر ان کے پاس انداز سے بھی بیرا سروت بتائے بھی یوٹیوب بہت ریگولیٹڈ نہیں ہے نہ سیلف ریگولیٹڈ ہے نہ گورنمنٹ کا کوئی انٹروینشن ہے تو اب اس سے ہر دن کی ریلی کا خبر ہو رہی ہے ہر گھنٹے اس کے اوپر کبرے جا رہا ہے پانچ کھڑکیوں میں لوگ بیٹھ گئے بات کر رہے ہیں اس نے پورا ماحول بنایا اب ویکتیگر طور سے میں کیوں کرٹیسائز کر رہا ہوں اس کو میں اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ اس میں باتیں جو ہو رہی ہیں اب یہ چناؤ پرنام کے بعد یہ بڑا گھاتک ہو گیا ہے کیوں کہ چناؤ پرنام کے بعد اچانک وہی لوگ کچھ وہ باتیں کہنے لگے ہیں جو اگر کوئی ویویت پونڈ ویکتی ہے تو وہ سمجھ پائے گا جو وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے فلوٹ کری ہیں سچ بھی ہو سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی ہیں ان کو آپ کسی ادھین پہ کسی ترک پہ کسی پہ کسوٹی پہ کسنے کے بعد بولیں گے نا چناؤ پرناموں کو ابھی اوورال ڈاٹا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے وہ ایکسل میں نہیں ہے کہ وہ یا اس طرح کے فارمنٹ میں نہیں ہے کہ انیلائز کر کے آپ بہت باریک باریک بتیں بتا دیں پر کہنا شروع کر دیا ہے لا بھارتی سمو کا پورا پورا آپ کو ان یوٹیوبرز میں بھی دیکھے گا نہیں نہیں وہ تو لا بھارتی کی وجہ سے ہوا ہے ہم لوگ پہچان نہیں پائے یا فلانا اس طرح سے سب کی اب لائن میں فرق آ رہا ہے وہ اب ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی کا سمرتن شروع ہو جائے گا کرنا یہی ہے کیوں کیونکہ جو لوگ خاص طور سے ورطمان سرکار سے اسنتوشت ہیں وہی یوٹیوب بغیرہ پہ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ آتے ہیں باقی تو الیکٹرونک میڈیا دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں تو ایک بڑی سنخیہ ہے کروڑوں میں ہے اسی سے یہ لاکھوں میں آتے ہیں کچھ کیوں کروڑوں میں بھی آ رہا ہے تو وہ اس سے ان کا جیون یاپن چل رہا ہے اور آپ چاہیں تو سوشل بلیڈ نام کی ایک ویب سائٹ اس پر چلے جائیں اور جس کے اس چینل کا آپ کو انکم پتا چل جائے گی اس پر سوشل بلیڈ نام کی اس پر ہر سوشل میڈیا پہ ایک انوان ہوتا ہے وہ مگر آپ کو مل جائے گا تو وہ کر کیوں کہ دیکھنے والوں کو الیکٹرونک میڈیا پہ جو سرکار سے اسنتشت ہیں وہ مٹریل نہیں ملتا وہ یوٹیوب پہ آتے ہیں تو یہ ایک بازار بنا ہوا ہے ان میں سے کئی سارے لوگ ہیں جو کریں کارنوں سے اپنے کام سے نبرت ہو چکے ہیں سیوہ نبرت ہو چکے ہیں یا کسی کارن وش مطلب ورطمان ویبستہ میں سیٹ نہیں ہو پا رہے تو اب ان کے بتائے گئے انالیسس میں دیکھئے لا بھارتی آج آپ ہر ایک کے موہ سے سنیں گے ابھی کوئی ڈیٹا نہیں آیا کوئی انالیسس نہیں ہے مہلاؤں نے بھاری ووٹ کیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا ہے یہ تو کل تک تو بالکل انالائز کر رہے تھے کہ ساب نہیں نہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے تیسری بات مسلمانوں کے ایک ساتھ ووٹ کرنے سے کاؤنٹر پولرائزیشن ہوا ہے تو یہ تین چیزیں وہ ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے اور وہ یہ کہتے انہی چینلوں پہ بلکل دو سو بیس پچیس دس ایسی سیٹیں بتائی جا رہی تھیں اکلی شاہد او کی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس پوری ہوا باندھنے میں اور چونکہ یہ ہوا بن جاتی ہے تو راجنیتک پارٹیاں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے پاس اتنے سنسادن نہیں کہ وہ ادھیان کریں گے وہ انہی لوگوں کی باتوں کو بہت گمبیرتا سے دیکھتے ہیں نیتا بھی ان کے کاری کرتا بھی اور سمرتھک تو بھرپور ڈھیڑڑ آپ کمنٹ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں جائے گا کون کہاں آ رہا ہے ان تو یہ سب دیکھنے کے بعد وہ یہ مان یہ ایک طرح ہے کہ ان کو لگتے ہیں کہ انٹیلیکچوال لوگ ہیں وشلے شک وششگ ایسے شبد ورشت پھر اس کے بعد کہیں پترکار کہیں کچھ یہ تو ان کی وجہ سے اب عام جنتہ نے اپنا دماغ سوچنا بند کر دیا ہے ایک طرف سے جس طرح سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سمر تھا کہ سرکار کے سمر تھا کہ انہی جیسی پروتی یہاں بھی دیکھی جا رہی ہے کسی طرح سے کوئی نئی سوچ نیا وہ نہیں ہے ایک آدمی اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا ہے ہم نے خود اس کو چار چینل پر ابھی پچھلے چار گھنٹے دیکھا ہے کل بھی اتی گھنٹے دیکھا تھا پرسوں بھی دیکھا تھا اور مہینوں سے دیکھ رہا ہے وہ لکھتا پڑتا کب ہے کوئی سٹڈی کر رہا ہے کوئی اس کی کبھی جتنے لوگ کہتے ہیں میری ٹیم میری ٹیم کبھی ٹیم دکھائیں تو پتا چلے تو کول ملا کے گال بجانے والا کام ہے اس سے ایک بھرم پھیلتا ہے لوگوں کے اندر جھوٹا کیا کہنا چاہیے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جھوٹا وشواس تو پیدا ہوتے بلکہ جھوٹی کیا کہنا چاہیے بھرم والی استتیاں پیدا ہوتی ہیں اس پہ وشواس بن جاتا ہے اور پھر وہ وشواس جب حقیقت کی زمین سے ٹکراتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ایک مہت پون کارن ہے دوہزار انیس کا چناؤ ہو چودہ کا چناؤ ہو سترہ کا چناؤ ہو بائیس کا چناؤ ہو یہ دھیرے دھیرے چناؤ سے جب شروع ہوتا ہے تب کہتے ہیں نہیں نہیں بی جے پی مضبوط ہے اس طرح سے بات چیت شروع ہوتی ہے پھر چناؤ کے ماحول میں وہ پیف پہ جا کے بلکل وپکچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بم بم بلکل جندہ بات ٹائپ بس مو سے ہی نہیں بولتے ہیں واقعی سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پرنام آتا ہے پھر زمین سے ٹکراتے ہیں پھر گول مول کرتے ہوئے پرنام کے ساتھ ساتھ بلکل بھاجپا نے جو کاران بتائے ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے تو یہ جو پرورتی ہے یہ بڑی خطرناک ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ویویک شیل بننا پڑے گا اور اپنے لیے خود ادھین کرنا پڑے گا راجنیتک پارٹیوں کو بھی پیسے خرچ کرنے ہوں گے جتنے وہ اپنی ریلیز پر کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بلکل تیاری کر کے آتی ہے یعنی آپ اس کی راجنیتک وچاردھارہ کا ویروت کرنا چاہتے ہیں جیتنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہ کرنا پڑے گا کیوں ووٹرز نے ایسا ووٹ کیا یہ آپ کیول بی جی پی کا سنکے نہیں بول سکتے کہ لابارتی ورگ ہے ساب اس میں مہلائے ہیں مسلم کے اکھٹا ووٹ کرنے سے کاؤنٹر پولرائزیشن ہوا ہے یہ ساری ایچ میں نہیں بول رہے تھے جب چواب پہ اگڑان پہ لے کے جا رہے تھے اکھلیش ایدو کو سماجوادی پارٹی کو ان کے سمرتکوں کو تب تو بھرپور بھر بھر کے کمنٹ اور ویوز اور لائک یہ اکھٹے کی جاتے یہ سب پیسے میں بھی کنورٹ ہوتا ہے عزت میں بھی ہوتا ہے کنورٹ تو خیر غرض یہ کہ یہ بات ایک رکھنی تھی کیونکہ یہ بات مجھے نہیں لگتا برابری سے کہی جائے گی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں اور ضرور کسی طرح سے بہت موڈی سرکار یا بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے پکچ میں نہیں ہیں پرانتو اس بات کو ہم پوری طرح سے کنٹرول لگتے ہیں جب آپ سارجنک منچ پہ ہیں اپنے آپ کو لوگ جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کو سنتولد بات چیت رہنی چاہیے اور ہر بار بات بدلنی بھی چاہیے یہ تھالی کا پہنگن نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب طرف سوچتا وچارتا ہے جو کی اس موڈی ویروڈ میں یوٹیوبرز میں نیوز چینل کے نام پہ چل رہے یوٹیوب پر دھیروں چینلز میں بلکل نہیں دکھائی دیتا ہے یوٹیوبرز میں تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی ایک بات رکھی ہے تینکیو بری مچ با بائی ٹیک کیر سی یو ملتے ہیں